ای وی ایم پر لگتار گھمسان جاری ہے اور ہر چرن میں لگتار ہم دیکھ رہے ہیں ای وی ایم پر لگتار سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور اس میں چناو آئیوگ نے کئی سارے ایسے شکایتیں بھی ہیں جس کو خارج کیا ہے اسی بیچ بھی پکشی پارٹیوں نے چناو آئیوگ پر بھی کئی بار انگلیاں اٹھائی ہیں تو اسی پر چرچہ کریں گے ای وی ایم پر گھمسان جو لگتار جاری ہے اس کے بارے میں بارچیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس طریقے کے معاملے لگتار کیوں کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو روبرو کرا دیتے ہیں ان مہمانوں سے جو ہمارے ساتھ سٹوڈیو سے جڑ چکے ہیں فرات خان جی ہمارے ساتھ ہے پرسپا سے ہمارے ساتھ اجے کمار جی ورش پترکار ہے بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے آجا جی کے پاس جانا چاہوں گے آجا جی لگتار ای وی ایم کے خراب ہونے کی باتیں سامنے آتی ہیں ای وی ایم سے جڑے کئی سارے سوار خاص طور پر وپکشی پارٹیاں کھڑا کر رہی ہیں اور سیدھے طور پر کہہ رہی ہیں ون شوٹ کی یہ سرکار کی بی جی پی پارٹی کی ساجش ہے جس پر الیکشن کمیشن کو سنگیان لینا چاہیے ایکشن لینا چاہیے کیا کہنا چاہیے تیکیے ایلیکشن کمیشنی ایک سمجھا ایدھانیک سانسان ہے کیونکہ در کا پرتیجن تو نہیں کرتا نا کسی کی در کی وہ نوکر ہے اب تیکیے اگر دو ہزار چوندہ میں جس طرح سے آتیہ جنتہ پارٹی کی بمپر جیت ہوئی تھی تب بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ای وی 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 لیکن جب ایدھان سما کے تین راجیوں کے چناؤ رادستان مدرپردیش چھتیز گھن تب انگیم کی بات نہیں ہوتی صحیح ہے ایک مسیدی ہے جان بوجھ کر کے تو چیلنج بھی الیکشن کمیشن نے بھی چیلنج کیا تھا کیا یہ ہمارے سامنے رکھی ہے آپ ہمیں اس کو ٹیسٹ کر کے بتائیے کہاں گرگوڑی ایلیکشن کمیشن بہت بدلا ہے شیشن سے پہلے جو ہوتا تھا ایسی جگہ میں تو مجھے یاد ہے ایک ورک کے لوگوں کو اوٹ ہی نہیں دانے سارے کے سارے بیلٹ پیپر میں کھپے لگا کر دے دیے جاتے تو آپ کو ای بی ایم کا جماعہ ہے اور کہیں نہ کہیں کہ کہیں خراب ہی ہو سکتی ہے مسیدی ہے آپ مبائل لکھیں چلتے چلتے مبائل بھی آپ کا خراب ہو جاتا کوئی جان بوجھ کر کے کریں ایسا کوئی معاملہ ابھی تک انہیں لوگ سما کا چناؤ ہوئے بدھان سماوں کے چناؤ ہوئے اتر پردیس میں چار چار چناؤ ہوئے مجھے بھی لگتا ہے کہ کہیں کوئی جان بوجھ کر کے یا الیکشن کمیشن کسی ساجیز کہتا ہے کچھ کرتا ہوں ایک کا معاملہ ہو سکتے ہیں کہیں پرسائیڈنگ آفیسر ہے کسی کو فرجی اوٹ ڈلوا دیا اس نے وہ ایک ورکتیت کارا مجھے تو انیس سو ستتر کے وہ بھی چناؤ یاد ہے جب امرجنسی کے دوران چناؤ ہوئے تھے ہم لوگ کوریس کے لیے جا رہے تھے ہرچندپور میں جو پولنگ آفیسر بیٹھے تھے اوٹ ڈال دیجئے ہم نے کہا ہم یہاں کہا ہی نہیں انہوں نے بمپا جو آ رہا تھا اس کو بائلٹ پیپر دیکھے ایک لوگوں کے من میں یہ تھا کہ نہیں سرکار کو اٹھانا تو وہ ایک الگ کی ہے لیکن جہاں تک آپ کا پرتنید رہتا ہے بائلٹ پیپر کے سمیے میں جب وہ بائلٹ پیپر دیتے ہیں تب بھی ساری چیزیں ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی جانبوٹ کر کے کسی طرح کی کوئی گڑھگڑے کی بات کرتی ہو الیکسن کونرسن سویت تسائیس سنسٹھا ہے سامیدانک سنسٹھا ہے اس پر بھی جب میدانی ہیں میرا تو اپنا حساب ہے کہ کہیں چھوٹ پوٹ چیزیں ہو سکتی ہوگی لیکن اس چھوٹ پوٹ میں کہیں جانبوٹ کر کے یا کسی دل وشرت کے لیے کرنے کا کوئی ماملہ آج تک نا تو ساتھا پکچھ نے دیا ہے یا جہاں جہاں ہارے ہیں انہوں نے دیا ہے پرچار کے لیے اچھا ہے ایک مادھیم ہے خود ابھی پچھلے پرثم چراؤں میں کسی نے کہہ لیا تھا کہ جو میلائے نقاط میں ہیں انہیں غلط دلوائے چیزیں چلیئے لیکن میں سمجھتا ہوں خود سترک رہتا ہے کیونکہ ترکار ہٹی ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کی ہار ہوئی ہے تب ایوی ایم کا مدہ اتنا زیادہ نہیں اٹھا اجی جی یہی اگر دیکھ رہے ہیں چناوی دنگل سے جو میدان ہے وہاں پر نیوسنس کریئٹ کرنے کی لگتار کوشش کی جاری ہے بھرے وہ بی جی پی پارٹی کے طرف سے ہو یا پھر وپکشی پارٹی کی طرف سے ہو بدائیوں میں بھی سوامی پرساد مورکیوں پر کئی ساری باتیں کہہ دی گئیں جس کے بعد ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اس کے علاوہ مراد آباد نے بی جی پی کے کارکرتاؤ انہیں پولنگ ادھکاری کے ساتھ مار پیٹ کر دی تو کہیں نہ کہیں نیوسنس کریئٹ کرنے کی کوشش لگتار کی جاتی ہے جب دس بیس لوگوں کا جھنڈ جاتا ہے اور جب منتری مجھے نہیں رکھتا کہ منتری کو اس طرح جا کے وہاں بیٹنا چاہیے جہاں تک سوامی پرساد جی کی ماں ان کی بیٹی وہاں سے لڑ رہی ہیں اور اس بیٹی کی ہیٹی کے کارن ہی انہیں بس پا چھوڑنی پڑی تھی انہوں نے اپنی بیٹی سنگ مطرہ کے لیے ٹکٹ کی مانگ کی تھی مایاوٹی سے وہ آڑ گئے تھے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا تھا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہٹے تھے اور ویدان سبح کے چناؤں میں وہ بھارتی جنتہ پارٹی آئے اور اس میں جیتا اور اس بار بھی انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دباؤ ڈالا ٹکٹ لیا تو یہ فرج بنتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی بیٹی کو جیتا میں وہ گئے وہاں اور جس طرح سے انہوں نے کیا جو سماچارہ آ رہے ہیں لیکن منتری پد کے گمان میں یا گھمنڈ میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایسا میرا اپنا بیٹیقت وہ ہے کہ جب چناؤں ہوتے ہیں تو منتری نہیں رہتا وہ ایک سامان ناغریک ہو جاتا سرکاری سویدھائیں اسے نئی اپلپ دوتی ہیں سرکشہ بھلے ہی اس کو ملے لیکن وہ نہ جھنڈا لگا سکتا ہے نہ ہوتر لگا سکتا ہے خیر لالبتی کا تو اب سوالی ختم ہو گیا تو چناؤں کے دوران جو آچار سنگتہ ہے جو مریادہیں ہیں وہ رہنی چاہیے لیکن دیرے دیرے میں تو دیکھ رہا ہوں پندرہ بیز ورسوں سے وہ مریادہیں سماپت ہوتی جا رہی ہیں جس طرح بڑھ بولاپن راجنیت کے کس طرح سے لوگ کس پر کس طرح سے گھناؤنے آروپ لگا رہے ہیں بہت دکھت ہے مجھے تو وہ سمیں بھی یاد ہے ویدھان سبھا اور سنسد میں مانیے سدس کہا جاتا تھا مانیے سدس سیتاپور مانیے سدس ہرگاؤں مانیے سدس لکھنو من اس طرح سے سمبودت کیا جاتا تھا اب آج کس کس طریقے سے کس کو کیا کہا جا رہا بڑا نندنی ہے اور کہیں کہیں یہ چیت پرچار کے لیے بھی کہ میں ہائیلائٹ ہوں پاپلارٹی کے لیے بھی کچھ لوگ کسی کو انارکلی کہہ دیتے ہیں کسی کے اب کیا ہے انگوست جھاکنے والی چیزیں بڑی نندنی ہے ہونی نہیں چاہیے میں تو یہ سمجھتا ہوں جنتا اس کو پسند نہیں کرتے گی اور جو اچھی بھلی جنتا ہے جاتیتہ سے الگ اٹھ کے وہ کتہ ہی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں چلی مینی جی یہی سوال لے کر آپ کے پاس آنا چاہوں گی ایویم پر لگتار سوال کھڑے ہو رہے ہیں ویپکشی پارٹی لگتار بیجی پی پارٹی پر سوال کھڑے کر رہی ہے کہ بیجی پی پارٹی ساجش کر رہی ہے جس کے چلتے وہ جیتنا چاہتی ہے جس کے چلتے ویپکشیوں کی ووٹ کاٹنے کی اور فرضی ووٹ جلوانے کی کوشش کی جاری ہے کیا اس کے بارے میں آپ کیا نہ چاہیں گے دیکھیں ہینا جی عجی جی بہت بریسٹ ہیں ہم لوگ کافی لمبے سمیہ سے آپ کو سنتے آئے ہیں انہوں نے بلکل سب چیزیں اچھے سے رکھی ہوئے ہیں جو ای بی ایم کے اوپر ہے چناؤ آیوگ کی چناؤ آیوگ ایک سمیدانک سنسطہ ہے ستن سنسطہ ہے اور اس پہ سوال اٹھانا اس کے خلاب سپریم کورٹ چلے جانا تو یہ تھک بندن گڑ بندن کی حتاسہ اور نیراسہ ہار کا ڈر ہے اکھلیش یادو جی اور ان کی پارٹی بلکل بھی ہار سے اتنا حتاس ہو گیا کہ مانسک سنسطہ نے لوگ کھو چکے ہیں ان کے لوگ جتنے بھی ہیں چاہے وہ آجم خان ہو چاہے آجم خان کے بیٹے ہو ایسے لوگوں کیا ان سے اپیچھا کی جائے گی جو جلہ دیکاری سے جوتے ساپ کرانے بات کرتے ہیں آجم خان خود ہی گالی دے رہے ہیں اور ان کا بیٹا بھی ان سے چار قدم آگے نکل گیا ہے تو ان سب کو پہلی بات چناؤ لڑنے یادو اپنے ہار کے ڈڑ سے اپنے پریواری لڑائی کلے کی وجہ سے آج مہین پوری میں جو بولتے تھے یادو لائنڈ ہے یادو لائنڈ کا تلسم ختم ہو گیا ہے یہ صرف پریوار کا ہی یادو پریوار ہے بس اتنے میں ہی سیمیت رہ جانا ہے ان کو نہ ہی یادو ان کو اوٹ دے رہا ہے دلیت بھی جو ہے مائیواتی سے کھسک گیا ہے وہ صرف ایک سمدائے کے اوٹ مانگنے کے لیے دیو بند سے دیکھئے اپیل کرتی مائیواتی اس کا سمرتن اخلیس یادو جی کرتے ہیں اور آرالڈ کے لوگ بھی منچ پہ تھے تو کسی نے بیروض نہیں کیا اور باقی دیش میں نہ کوئی جاتی ہے نہ درمہ اور سب کو چھوڑ دیا انہوں نے ہمارے وہیں پردھانوانتری جی ہیں سواس و کرون واسیوں کی دیش واسیوں کی بات کرتے ہیں سب کا سات سب کا بکاس اور ایک بھارت سریشت بھارت بنانے کے لیے یہ دو ہزار انیس کا چناؤ ہے راسترواد اور بکاس اور سوساسن کے نام پہ بھارتی جنتہ پارٹی لڑ رہی ہے دو ہزار انیس میں ایک مجبوط سرکار دیش کو دینے جا رہی بھارتی جنتہ پارٹی فرد جی کیا مانا جائے یہ جو اپوزیشن کی طرف سے لگتار ایویم پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں سیف اور سیف پوپلارٹی سٹنٹ ہے یہ مان لیا جائے کیونکہ ہر طرف سے ہر کونے سے عبداللہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ تین سو سے زیادہ مشینے رامپور میں خراب ہیں جس کی وجہ سے جو ووٹنگ ہے وہ ڈیلے ہو رہی حالانکہ ان سب چیزوں کو سیرے سے خارج کر دیا چناؤ آئیوگ نے دیکھئے سمتھنگیز رون اس طریقے سے بھی اپ چناؤ ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی لوگوں نے بتایا کہ مشینے خراب ہوں پورے پورے دن بھر خراب رہی کوئی کہتا تھا لو لگ گئی کوئی کہتا ہوا لگ گئی اور جب سپریم کورٹ نے وی پیٹ لگانے کے لیے وی پیٹ لگانے کے لیے کہا ہے کہ اتلیس اتنا تو کام کرنا ہی چاہیے اور میں ابھی صبح ایک چینل پہ تھا کہ شاید ساڑھے آٹھ وجہ کا وقت تھا تو ڈی ایم رامپور ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ میں ان سب لوگوں کو بک کر رہا ہوں جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں تو جو سوشل موڈیا گترو تو اٹمینز آپ تھریڈننگ کائے دے رہے ہیں آپ وارننگ دے سکتے ہیں کہ اگر کسی کو بھی کوئی بھی آپتی ہے تو وہ اس نمبر پہ بات کریں یا اس جگہ بات کریں اگر کوئی مچینری نہیں چل رہی ہے سیکنڈری اور اس کے بات جس طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں سب کو کیا ایک گھنٹے میں ایسی کون سی ہندوستان کی پولیس ہوگی جو ایک گھنٹے میں انویسٹیگیٹ کرے لے رہی ہے کہ تین سو جگہ پہ یہ پولنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور یہ نیوز پیک ہے اس میں کچھ نہ کچھ کلیرٹی دکھائی دے رہی ہے اس بات کے پیچھے اور مان لیجے جیسے بھارتی جنتہ پارٹی جہاں تک بات ہے تو ٹھیک ہے ایسے بھارتی جنتہ پارٹی سپورٹ کر رہی ہے یہ مشین کی اور ٹرانسپیرنسی کے لیے اگر اس سے چناؤ ہو جائے تو بیلٹ پیپر سے زیادہ بہتر ہے ٹرانسپیرنسی کی تو بات ہے بھئی جب تک پاردرشتہ نہیں دکھائی دے گی تو کیسے یقین ہوگا ایک مشینری جو بند ہے اس پر بھروسہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے فرح جی اس بیچ بڑی خبر بتا دے مددان کے دن پرچار کرنے کا ماملہ سامنے آ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پرچار کیا جا رہا ہے چناؤ آیوگ نے زلو سے ریپورٹ مانگی ہے بدائیوں سے سنگمترا مورے برے لی سے پروین ایران پیلی بیٹ سے ہیم راج برما پیروز آباد سے اکشے ایٹا سے راجویر سنگ مراد آباد سے سرویش آملا سے روچی ویرا برے لی سے بھگوات سنگ برے لی سے روی نارائن کو ملی تھی شکایت مددان کے بیچ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مددان کے دن پرچار کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پرچار کا ماملہ سامنے آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ بوٹروں کو لبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پرچار لگتار جاری رکھا ہوئے ہیں انہوں نے ٹیلی بھیت سے ہمراج ورما فیروز آباد سے اکشے ایٹا سے راجویر سنگھ مرادباد سے سرویش لگتار پرچار پرسار کر رہے ہیں تو بڑی خبر آپ کو بتائے کہ مدان کے دن بھی پرچار پسار سوشل میڈیا کے جریعے چالو ہے آجا جی یہی خبر لے کر آپ تک آنا چاہیں گے پروٹوکالز تو کوئی فالو ہی نہیں کرنا چاہتا امیدوار ہیں کہیں نہ کہیں جن پرتنیدھی ہیں اور ایک leading by example کا ایک چیز جو ہے ہر نیتا کو فالو کرنی چاہیے لیکن کسی بھی طریقے کا پروٹوکالز فالو کرنے کے لیے کوئی اپنے آپ کو بات دے سمجھ ہی نہیں رہا اب میں کیا بتاؤں اس میں سب ہی دل کے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے یہ دس سیٹیں دس سیٹوں میں کوئی بھی سرکشت نہیں آپ کو بتا دیں اور روچویرہ ہیں وہ بہو جن سماج پارٹی پر وہاں سے کھڑی ہوئی ہیں آج واتس اپ پر ہم چلا دیتے ہیں کسی کے نام سے چلا دیتے ہیں تو اب وہ جہاں چھوگی اس کے بات اور یہ لکھیں گا کہ ہاں ان کو ڈیجیے بہت اچھے کنڈیڈیٹ ہیں تو دیکھیں ان پرچار سے بھی میں آپ سے بتا دوں ٹھیک ہے غلط ہے میں اس دیتا ہے بہن بہت نہیں دکھائی دیتے ہیں ان کا کوئی عام ناغرک جس نے من بنا لیا اب چلتے چلتے کریے پہلے تو تھا شراب باند دیتے تھے گرام پردھان کو ملا لیتے تھے چلو پورا پورا جس کو کہہ رہے ہیں چلو سب کے سب دے دو اب کوئی سننے والا نہیں ہے اس طرح آپ کرتے رہی لیکن یہ گلت میں یہ کہہ رہا ہوں گلت ہے آج مطدان کا دن آپ شوشل میڈیا لیکن اس میں ایک چیز اور ہو سکتی نا میں جو سمجھ رہا ہوں یہ نہیں پرتیاسی نہیں چاہ رہا ہوگا کہ کوئی کرے پرتیاسی کا سمرتھک ہر دل کا ہے ہمارے سمرتھک لڑ رہا ہے ہماری پارٹی کا لڑ رہا وہ اپنا چلاتا ہے لیکن میں سمجھ تا ہوں اس سے کوئی بہت زیادہ فرق جو لائن میں لگا ہے وہ وار سب دیکھے وہ اور یہ کرے یا جو اور دینے جارہا اس من من بنا رکھ کہ ہمیں کسے اور دینا ہے جاتی بات پر دینا ہے سمرتھک کو دینا ہے یعنی ووٹروں کا من ہے جس کو فالو کرنا چاہئے فارج یہ سوال لے آپ کے پاس آنا چاہوں گی یہ تو ہم سب نے سنا ہے گلت یوز بھی ہوتا ہے یہ تو لگتار ہم سنتے آئے ہیں لیکن ڈیفکلٹی بڑھا دینا جو مونٹرنگ آثورٹی ہے اس کی ڈیفکلٹی بڑھا دینا کیوں اس طریقے کی گیر ذمہ دارنہ حرکت لگتار دیکھنے کو ملتی ہیں اور ابھی تو ساری پارٹیوں کا نام اس میں شامل ہے دیش میں ماحول بھی اسی سوشل میڈیا سے خراب کیا گیا ہے اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مہینہ چناؤ کی ٹائم میں سوشل میڈیا کا کام کرنا ہی بند کر دینا چاہیے ووڈ سیپ ہو چاہے فیس بوک ہو ان سب چیزوں کو ایک دم بند کر دینا چاہیے اور صرف ریومر پہلا 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 کر کے اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا اس نے یہ کہ ایک سنٹیمنٹ کرتے ہیں دیش میں چاہے وہ کوئی پارٹی کا ہو میں بھارتی جنت پارٹی سماج وادی کانگریس اس کی بات بھی کر رہا ہوں ایک ایسے سنٹیمنٹ کرتے ہیں کہ جو ووٹر سے وہ ٹرانزور ہو جائے لیکن ہمارے نیتا مانینی شیوپاد سنگی آدب زمینی نیتا ہیں ان کا نام ہماری پارٹی سے بھی کوئی نہیں دیکھ آئی ہے اور یہ سنادھ سنگ مطرح مہرے کی بات کرے تو کچھ دن پہلے ان کا ویڈیو تک وارل ہوا انہوں نے کہا فرضی ووٹ بھی پڑ جاتے ہیں ضرورت پڑے تو فرضی ووٹ بھی ڈال دیجے گا تو یہ کتنا کتنا آپ مانینے کہ یہ صحیح ہے کیونکہ لگتار ایک لیڈر کو اپنے اگزامپل سا لیڈ کرنا چاہیے لیکن اس طریقے بیان بازی کی فرضی ووٹ بھی پڑ جاتے ہیں موقع ملے تو وہ ڈال دیجے بس ووٹ آنے چاہیے آج کے سمجھے میں اتنا سمبھو ہی نہیں کہ گلت ووٹ ڈال سکے اتنا قانون اب سکت ہو گیا ہے چناوائیو کتنا سکت ہو گیا ہے تو یہ سب اور دوسری بات یہ سب کوئی کسی کے بیان سے بہکنے والا نہیں ہے جس نے من بنا لیا ہے کس کو کرنا ہے اپنے بکاس کے لیے دیش کی سمردی کے لیے راشت کو مجبوط کرنے کے لیے جس نے من بنا لیا ہے وہ وہ کرے گا کسی کے کہنے سے کوئی وٹ نہیں کرے گا بلکل غلط ہے کوئی بھی اس طریقے سے کوئی کسی پہ وہ نہیں کر سکتا کی دباؤ غلط فرجی وٹ ڈالے بلکل بھی فرجی ڈالے کوئی بھی ڈالے جی جنتہ سے اپیل ہے بلکل سوشل میڈیا اچھے بھی کام کر رہا ہے اور اس کو بین کر دینا چاہیے بھی جیسے رامپور میں فرجی نے بتایا کہ وہ فیک نیوز ہے ان کو سکتی کی جائے گی تو اس کو کہ رہے ہیں کہ ان کو تر کیا جا رہا رہا ایسا نہیں بک کرنے جا رہا ہوں یہ پہلے سے نیم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی فیک نیوز یا اس پہ کوئی کرتا ہے اس طرح بھی تو اس پہ ترنت کاروائی ہونی چاہیے اس کوئی غلط جلہ دکاری نہیں کہ اور وہ سب 37 میں سب چناؤ آئے او کے ڈر میں کی جگہ جی آپ continue کر سکتے ہیں کون پارٹی والا ہدایت سب دیتے ہیں کہ مددان صحیح ڈھنگ سے ہو لیکن جو نیتا چلتا ہے اور وہ بھی چناؤ کے سمجھ میں باقی تو شیئر رہتا لیکن جب مددان ہوتا ہے تو اچھے اچھے نیتا کو یہ پسینے چھوٹتے ہمارا ویروڈی کون ہم اس کو کیسے سٹ کریں بڑی سادھانسی بات ہے جس چھیتر میں نیتا کو پشلی بار کم اوٹ ملا ہوتا تھا اس بار جا کر پانی پینا چولے کی روٹی کھانا یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں دکھاوے کے لیے بھی ہوتی ہیں لیکن نیتا کو سب سے بڑا ڈروز دن لگتا ہے جس دن مد دان کھ کوئی ہمارا ویروڈ نہ کرے سب ہر ایک کو پر بھاویت کرنے کی کوشش کرتا ہے پلو بھن دیتا ہے اگر موقع ملے تو ہمارے اپنی طرف سے دو ڈال دی ن موقع کہ ملے گا کیسے ملے گا کہنے کو تو انہوں نے کہ دیا لیکن یہ چیز ہونی نہیں چاہی ہیں میں تو دھیرے دھیرے دیکھ میں آپ سے بتاؤں جن سن کیا کا اتنا بڑا مددہ ہے کوئی راجنیت دل اس دو ہزار انیس کے لوگ سبح چناؤں میں ہمت نہیں کی ہے کہ ہم جن سن کیا بردی کا مددہ اٹھا ایک نے کی تھی امرجنسی کے شکار ہو گئے تب سے ہر آدمی جلتے انگارے بڑا ہیں میں دودھ والا ہوں پچھڑا برکہ اس کے ارے آپ یدونس کے ہیں بھگوان کرسن بھی اس کے تھے تو کم سے کم ان کے بیچاروں پہ تو چلیے دودھ والے ہیں تو نکلی دودھ والے بننا نکلی بھتیجہ بن جانا نکلی بوا بن لینا یہ سب ڈراما کیول یہ سب 23 مائی تک ہے کئی بار گڑوان یہ سب بنے ہے دیش میں اور یہ سب چناؤ تک ختم ہو جاتے ہیں اس کے پہلی ذمہ داری چاہیے اور جس طریقے سے ابھی بتایا پوپلیشن کو لے کر ہمارے وزی پترکار صاحب نے بھارتی جنتہ پارٹی نے کتنے اچھے طریقے سے کہہ دیا ہاں یہ ضروری ہے لیکن ہم نے اس کو لاغو کریں گے کانگریس نے ایسا کرا اس نے ایسا بھارتی کا یہ سسٹم ہے کہ وہ اپنے کام کی نہیں دیکھتی ہے وہ دوسرے کے کام پر زیادہ دیان دیتی ہے اپنا کوئی کام نہیں کر آئے ایک رنگ روڈ 5 سال میں نہیں پرانے کپڑے یا پھر انے سامان فیک کر برباد نہ کریں یہ سممان کے ساتھ کسی ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کسان اور ان کی سمسی آئیں فسل اور سرکاری یوج نائیں پرکی دھوپانی پرتی بود ادھک اپج پشو اور پشو بالن کی ویدھائیں نئی تقنیق اور ان کی اپیو گتائیں ان سب پر ہے ہماری نظر میرا دیش میرا گاؤ سوم وار سے شکر وار شام ساڑھے پانچ بجے اور صبح ساڑھے پانچ بجے ساڑھے 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 دے کیا دیکھیں دیکھیں دو ہزار چودہ کے چونہوں میں ان میں تین سیٹ سماج وادی پارٹی کو اور سات سیٹ بھارتی جنت پارٹی ملیتی دو ہزار چودہ آج اس ستی کیا ہے آج استاد بنام ششیہ ہے کہیں چاچا بھاری ہے بھتیجہ پر اور کہیں جو ہے گنگوار کا گڑھ کون بھیدے گا یہ بھی سمسیہ ہے ایک سمسیہ یہ بھی ہے کہ ماں کا تیاغ کتنا آسان اور ایک بات آئے گی کہ کلیان کا لال کس کا کتنا کرے گا کمال اور ایک بات اور آئے گی بدائیوں سے کہ سوامی کی بیٹی کتنی ہیٹی آولہ میں رچبیرہ کا تیر چلے گا یا واپس آئے گا خائل خود کو کرے گا مہنپوری میں تو آپ جانتی ہیں چرخہ داؤں والے ہمارے انیس سو سڑھ 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 کبھی نہ آر رہے والے انیس سو سڑ سٹ میں پہلی بار ویدھان سب آ کے لگے اور وہی سے اپنا بڑھتے بڑھتے رکشہ منتری ہوئے اور اتر پردیس میں ست اتر میں منتری ہوئے اور ایک ایسا سکت میں بہت بڑا وہ نہیں لیکن ایک پرسند سکھ ہوں کہ وہ نیتا جی کسی سے انہوں نے دوستی کی ہے تو جم کر کی ہے اور جس سے دوسمنی کی ہے اس کا کبھی نقصان نہیں کیا اس کو بھلا کر اس کو سمبان دیا ان کے لیے بھی پرتشتہ کی سیٹ مہنپوری ہے جہاں پر مائی آوٹ مانگے ہے اور نیتا جی نے یہاں تک بھائی انتیم بار جتا دی مراد آب مراد ہمیشہ بڑا ورک کرنے والے صفیق رحمان ورک ان کا پچھلا ورک یاد کیا جائے سب سیٹ کہیں نہ کہیں اس بار سنگھرس میں ہیں اور چنوٹی دے رہی ہیں ستہ پکش کو کتنے ملیں گی کتنی آئیں گی وں ہوگی کی ٹھیک ہے موڈی کی لہر موڈی کے نام پر ہے دو آجار چودہ میں جو ہوا چلی تھی پچھمی اتر پردیس سے سہارن پور کا اور مجفر نگر کا جو دنگا کا آہ دھروی کرن کیا تھا وہ بات اس بار دکھ نہیں رہی ہے چنو مددے پر ہو دس سیٹوں کا الگ الگ وشیشن ہوگا تو میں بتاؤں گا کہاں پر مسلم بھائی لیکن ہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ایک دکھ ایک قوم میں ہے کہ دو ہزار چودہ کی چنو میں ہمارے ایک بھی نمائندگی اتر پردیس سے کیندر میں یا سنساد میں نہیں ہوئی تھی وہ لوگ بھی اس بار بھو بات دوسری ہے کہ مہلا جیت گئی لیکن دل میں بھی کشا کرائی ہوگی وہ کشا بھی کتنی پوری ہوگی یہ آنے والی تئیس مائی کو پتا چلے جی کیسے سامنا کریں گے چنوٹی کا کیونکہ ان جو سیٹو کی بات جیسے بھارتی جنتہ پارٹی جو پانچ سال کی موڈی جی کی یوج کام اور دو سال کا یوگی جی کا کارکال ہے تو ان سب کام پہ بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے دیش بنانے کا چناؤ راشت رواد کا ہے تو یہ سب چیزوں سے اٹھ کر کے دیش کو بنانے دے گی اور بڑھیں گی گھڑیں گی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی اور کوئی چناؤتی نہیں ہے یہ سب بھرشتہ چاری مل کر ایک موڈی جی کی طاقت کو ہلا نہیں سکتے پارا جی لگتار جتنی بھی پارٹیوں سے ہم بات کرتے ہے اس بیچ ایک خبر میرے پاس آئی ہے سماجبادی پارٹی کے ڈیلیگیشن لخنو میں ملاقات کرنے کے لئے پہنچے تھے ویجوال ساپ کو دکھانے بھائی ایوییم باری میٹر پیور ایوییم اکا گھمسان جو لگتار جاری ہے اخلیش آدم نے پارٹی کے اوپر بیجو پی پارٹی کے اوپر آروپ لگایا بیجو پی پارٹی چناؤ کو پر بھائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایوییم میں گھر بڑی ہیں اسی کو لے کر سماجبادی پارٹی کے ڈیلیگیشن ایلیکشن کمیشن کے آفیس پہنچے سماجبادی پارٹی کا پرتیزی منڈل سریخلی سیادو جی نردیش پر اتر پردیش کے نرواچ نادی کاری جی سے ملنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں ایس آرائی سیادو جی ہے ابھی شیخ مصر جی ہے ہم چاروں لوگوں نے لکھت میں شکایت دی کی ہے کہ آج جو دس لوگ سبا چھتروں میں وہ ڈالے جا رہے ہیں وہاں پر بھاری پر نکلتا ہے یہ پہلے سے ہی شکایت رہی اور اس لیے سماج بادی پارٹی نے کہا تھا کہ ایوی ایم کے بجائے مطبتروں سے چھناو ہونا چاہیے وہ نرواچ آئیو گنا انس سنا کر دیا اور شکایت برقرار ہے کئی بوتوں پر تیرے کی دھاندلی کی جا رہی ہے اب تو بدائیو میں ایک منس کی ہوئے ہیں چناؤ پربھاوت کیا رہا سرکاری مشین ری کا دورپی ہو کر رہی ست روڈ پارٹی یہ ساری شکایت ہم نے مکھ نروی چند ادھکاری اتھر پردیش کو کی ہے اب انہوں نے کہا کہ ہم تک دکھو رہے ہیں ہم نے بوت نمبر بھی لکھ دیئے اور کتنی کارروائی کریں گے جیسے اور شکایتیں ملیں گی ہم پھر دوبارہ آئیں گے وہ آرہی ہے وہ ہی شکایت دوبارہ سو رہی ہے تو یہ تھے سماج وادی پارٹی کے پر انہوں نے کہا ساف طور پر کہ انہوں نے بوت نمبر تک بتایا ہے اور چنان آئیوگ سے شکایت کی ہے اب انتظار کر رہے ہیں کہ چنان آئیوگ جل دن کی شکایت کا نستار کرے بینیت جی لگتار اس طریقے کی بات کر رہے ہیں ساف طور پر کہ رہے ہیں کہ کسی بھی بٹن پر ووٹ کرنے کی کوشش کرو ووٹ کمل کو ہی جا رہا ہے ڈائریکٹ نشانہ سادرہ شکایت لے کر بھی پہنچ چکے ہیں پہلے سا ہی تیاری کر چناؤ آیوگ میں الگ جا رہے باقی کچھ بھی نہیں ہے فرح جی کیا چاہتے ہیں بھئی ڈیڈرز نے بھی یہ کہا تھا بھئی بیمانی ہو رہی ہے برخہ لگا کے لوگ آرہے کئی برخے میں عورت پکڑی گئی جو فیک ووٹ کر کر رہے تھے تو یہ تو دور ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر آروم لگے گے لیکن کہ چناؤ آیوگ کو یہ چیز سوچ چاہیے کہ تھوڑا ٹرانسپرینسی رکھے اس طریقے کی جیسے مچین نہیں چل رہی ہیں کل دوبارہ یا تو اس میں بوٹنگ کر آئیں کوئی ایسا راستہ کچھ نہ کچھ رکھیں اور بھارتی جنت پارٹی کو چناؤ آئیوگ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بھارتی جنت پارٹی اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے تو نشط طور پہ دال میں کچھ کھ بجائے اس کے بڑے بڑے ستھر کے جو نیتا ہے وہ آکے بولے کہ 300 مشین یں چل رہی ہیں 400 مشین نہیں چل رہی یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو شکایت کوئی بھی کر سکتا ہے پھر اس طریقے کے نیتا ہی آئیں گے سوال نشان تو ڈال رہے جو 18 سال کا بچہ لائن میں لگا ہے اس سے پوچھتے تمہیں کیسا لگ رہا ہے بڑی محلہ کوئی لے کر آرہ بیمار ہے اس پہ ہمارا کیمرہ چلتا ہے اس کے جو لے کر کے آرہ ویل چیئر پہ اس سے ہم بات کرتے سارا کھلا ہوا کھل ہے ایسا نہیں ہے کہیں کوئی لوکے چھپے اب وہ جمانے گئے جب اتنا سوسل میڈیا نہیں تھا اتنے چینل نہیں تھے کیمرہ لے کر کے ایک جاتا تھا کلک کرتا تھا دنگا ہو گیا دو گھنٹے پہنچ تو منٹ منٹ اور منٹ ہی نہیں سیکنڈ میں وائلل ہو جاتی ہے وہاں اگر ایسا ہوتا جیسا کہ مانی راجندر چودری جی نے اتر پردیس نروی چند ادھکاری کے ہاں جا کر کے عروپ لگائیں ہیں ہوں سکتا ہے رادی تک دل ہیں اور ان کو عروپ پرتیار روپ کرنا بھی چاہیے میں نہیں کیونکہ اگر نہیں کرنا ہے تو خبر کیسے بنے گی ہم لوگ تو خبر والے آدمی دیکھتے ہیں اور ہم لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں بھی یا تھوڑا بولو جو خبر بن جائے چل جائے تو صبح ہے کوئی رائے نہیں ان کا اپنا کرتا ہے ہمارا اپنا کرتا ہے اور مسدات آتا کا اپنا دھارم ہے جیسا ہمارے ویدوان بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ نے کہا کہ لائن میں کھڑے کسی نے شکایت نہیں کی ہو ہو سکتا اگر کی ہوگی تو وہ بھی آجائے گا کسی نے تو کہ ہم نے اموک پر بٹن دبایا اور وہاں گیا اب تو بات ہو گئی ہے کہ اس میں بھی ملان کیا جائے گا تٹی ہو جاتی تٹی ہو سبحاوی ہے لیکن جان بوجھ کر اگر کہیں ہوتا ہے تو اکشم اور دنڈنی اپراد ہے ستر ہے نسپ کش بھی ہے لیکن کہیں کہیں کچھ ادھکاری اگر کر دیں تو وہ سماعت کے انگل ہیں ان کا بھی کہیں من لہتا ہے یا یہ کہ لیں کہ وہ بھی پر بھائی آجاتے ہیں وہ چند بھی ہو جاتے ہیں ہر جگہ پر آپ کے دیکھے لگے ہوئے ہیں تو کہیں پہ دن بھر میں آپ کو بھی سکایت نہیں کہیں اسی نہیں ملی صرف نیتاؤں کو چھوڑ کر کہ یہ نیتا بس 300 بول ہے 400 بول دے گا یہ ہوڑ لگی ہوئی باقی کہیں کچھ نہیں ہے ٹیکنیکل دکت ہونا کوئی مسین میں خرابی ہو باقی اس طریقے کی جو بتا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ایسا ہے یہ صرف ان کی منگرند کہانی یہ ہار سے ڈرے ہوئی ہیں تو فارج جی کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ سوال کھڑے کرنے کا مطلب ای ویم چیز رہ گئی ہے 2014 سے اس کے اوپر سوال کھڑے ہوتے آئے ہیں اس کے اوپر باتیں ہوتی آئی ہیں خود جب سوال نہیں کھڑے ہوتے لیکن پھر کہ خطرہ دیکھ رہے کو ملتا ہے تو سب مطلب ای بیم ایک سستہ طریقہ ہے پرش خدا کرنے کا چناف کی آ اوٹھنٹسٹی پر دیکھیں اگر کوئی سوال کھڑا ہوتا بات دور تک جائے گی نشجد طور پر دور تک جائے گی پوری دنیا میں کتنی جگہوں پہ ایویم استعمال ہو رہا اس کو بھی دھیان دیا جائے کیا ایویم حیک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اس پہ بھی دھیان دیا جائے